امہ حریم کی حرمت تار تار اور کون ہے ذمہ دار کبھی غور کہ آپ نے ذمہ دار ہے فیفت جنریشن وار لڑنے والے خودساختہ مجاہدین جی ہاں جنہوں نے لوگوں کو سرعام زبانی ننگا کرنا اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے ذمہ لگا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا کہ وہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں فوج کے خلاف کرتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یا خاص طور پر ایف آئیے نے سائیوے کرائم ونگ نے کسی بھی ایجنسی نے کبھی یہ نوٹس دیا کہ یہ جو فیفت جنریشن وار لڑنے والے ہیں یہ جو خودساختہ ونگ ہے سوشل میڈیا پر فوج کا یہ کیا کر رہا ہے یہی ہے اصل ناصور موشنے کا کہ جو فوج اور لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھا رہے ہیں السلام علیکم میں ہوں فاضر سجاد ناصرین اس وقت پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے بعد سے یہ جو امپورٹٹ حکومت مسلط کی گئی ہے اس کے سارے ٹینیور میں ایک چیز جو بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان پہلی بار سات دہائیوں میں پہلی بار فاصلے پیدا ہو گئے ہیں یا اس ریجیم چینج سے پہلے ہمیشہ پاک فوج اور عوام ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے لیکن اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں بہت سے لوگ یہ چیز بھی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج بطور ادارہ الگ ہے اور کوئی شخصیت وہ الگ ہے فوج سے خاص کا تعلق فوج سے ہی کیوں نہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ان کے ورکرس کا سوشل میڈیا سارفین کا یہی کہنا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ بورڈر بے کھڑے ہر سپاہی کے ساتھ ہماری محبت ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی لیکن یہ جو ہینڈلرز ہیں یہ جو نیوٹرلز ہیں اس پورٹیڈ حکومت کو مسلط کرنے والے ہیں یہ جو انہیں این آر او ٹو دینے والے ہیں ان سے نفرت اب ہمارا حق ہے اور اس سب میں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اٹھا لیا جاتے ہیں جو کہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ فوج کے خلاف نام لے کر یا اس طرح سے بات نہیں کر رہے ہیں تو جس طرح سے بنیم نواز نواز شریف، میاں جاوید لطیف، رانہ سنا اللہ سمیں دیگر لوگ کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے انہیں اٹھایا جاتا ہے یوٹیوب پر شو کرنے والے جو کسی بھی میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ذاتی طور پر اپنی رائے کو اپنے یوٹیوب میں اپنے وی لوگ میں بتاتے ہیں انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے انہیں بھی ننگا کیا جاتا ہے انہیں بھی جیل سے جیل پھر آیا جاتا ہے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی میں ذمہ دار ہیں پاک فوج اور لوگوں کی درمیان فاصلے بڑھانے کے لیکن میں آپ کی توجہ دروانا چاہتی ہوں اس ونگ کی جانب جو اثر میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے پاک فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھانے کا اور یہ رول پلے کر رہا ہے فیفت جنریشن کی بورڈ وارئر کا گروپ وہ جنریشن وار کے پیجیز اور لوگ وہ آئی ڈیز جو کہ بنائی گئی تھی فیفت جنریشن وارلر نے کے لیے جس جو آسم باجوا اور آصف غفور کے زمانے میں پیک پر تھا ہمارا آئی ایس پیار دنیا میں جوانا مانا جاتا تھا اور لوگ خواہش کرتے تھے ممالک دوسرے ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس بیاسی باجوا یا پھر آصف غفور جیسے لوگ موجود ہوں اور فیفت جنریشن وارلر لڑنے والے کی بورڈ وارئر یہ تھے اس طرح کی جیسے کہ پاکستانیز ہیں موجود ہیں جو کہ دشمن کا بیانیاں بھی الٹا کر رکھ دیتے ہیں اور سوشل میڈیا مہاز پر بہت بہترین طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب یہ فیفت جنریشن وارلر کے لوگ کیا کر رہے ہیں پہلی تو بعد کے اس ریجیم چینج آپریشن کے ساتھ ہی فیفت جنریشن وارلر کے لوگ بھی بٹ گئے ہیں آدھے سے زیادہ لوگ اپنے اس کاؤس سے جہاں وہ پہلے موجود تھے ہر چکے ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو اب امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کہنے والوں میں شامل ہیں اور وہ فیفت جنریشن وارلر کی پروفائلز اور پیجیز کے جو پہلے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا کرتے تھے وہ عمران خان کے خلاف ہیں آلدھو کہ یہ ٹوئنٹی تھارٹی پرسنٹ لوگ ہیں کیونکہ ان میں سے سکسٹی سیونٹی سیونٹی فائف پلس پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کہہ رہے ہیں وہ فیفت جنریشن وارل کے باقی لوگوں کا حصہ نہیں رہے ان گروپ سے الگ ہو گئے ہیں وہ جو سب مل کے ملک و قوم کے لیے لڑا کرتے تھے وہ اب ایک پیج پر خود بھی نہیں ہیں فیفت جنریشن وارل لڑنے والے اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ جو اس وقت فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں حبل وطنی کا خودساختہ سرٹیفیکیٹ جن کے پاس ہے وہ باقی عوام کو غدار ثابت کرنے پر لگے ہیں انہیں جاہل ثابت کرنے پر لگے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کو ٹارگٹ کے ہوئے ہیں وہ اس وقت مریم نواز کو بھی باجی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت نونلی کے بیانیے کو بھی سپورٹ کریں وہ علیم خان کے چینل سما کی نیوز بھی اور تو اور جیو کی نیوز بھی سامنے رکھ کر اس پر تفسرے کر رہے ہیں عمران خان کو نشانہ بنا رہے ہیں عمران خان کی ساتھ تک بات رہتی تو ٹھیک تھی لیکن یہ لوگ اس سے بھی بہت آگے بڑے ہوئے ہیں یہ بشرا بی بی کے حوالے سے نازیبہ الفاظ سے استعمال کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا دیگر وہ تمام لوگ کے جو ان پر کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں ان کے بہن بیٹیوں کے لئے ان کے گھر کے خواتین کے لئے ننگی گالیاں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں انہیں کس سے یہ اختیار دیا سوال تو یہ ہے یہ خودساختہ مجاہدین جو کہ فیف جنیشن وار لٹتے لٹتے خود کو کوئی ملٹری کا حصہ سمجھنے لگ رہے ہیں یہ باقی تمام لوگوں کو سوشل میڈیا پر بلڈی سیویلین ہی سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے اگر ان کی پوسٹ دیکھی جائیں تو ان کے انڈر گارمنٹ سے لے کر ان کے سونے جاگنے کی بہت سی ولگر بکواس جو ہے ان لوگوں نے لکھی بھی ہوتی ہے اور یہ بھول چکے ہیں کہ یہ پیجز یا یہ پروفائلز یا یہ لوگ کس مقصد کے لئے تھے یہ کہاں پاکستان کو ڈیفنٹ کر رہے ہیں اگر یہ پاکستان کو ڈیفنٹ کر رہے ہیں تو اس میں بشرا بی بی یا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کہاں سے آگئے ہیں یا پھر ان سے بحث کرنے والے ہیں یا ان کی بات کو نہ ماننے والے لوگوں کی گھر کی خواتین کہاں سے آگئے ہیں اس کے بیچ میں اب ہو کیا رہا ہے کہ جب یہ فیف جنیشن وار کی پروفائلز پیجز سے اس قسم کی کوئی بکواس کی جاتی ہے اس کے جواب میں کوئی ریاکشن ہوتا ہے اور یہ اس کی ماں بہن کر رہے ہوتے ہیں اس کے نگیگالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کی گھر کی خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ جواب میں ان کی ذات پر اٹیک نہیں کرتے ان پر حملہ نہیں کرتے وہ فوجیوں کی بیویوں بہنوں بیٹیوں کی بات کرتے ہیں وہ اپنا ریاکشن فوجیوں کے خلاف دیتے ہیں یہ جو فیف جنیشن وار کے کی بورڈ واریرز ہیں ان کے بارے میں ان کی ذات کے بارے میں ان کی گھر کی خواتین کے بارے میں جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ جانتے کہ ان کو تکلیف کہاں سے ہوگی اس لئے ان کی دوم پر وہیں پاؤں رکھیں کہ جہاں پہ یہ چیخ ہیں تو اس کے جواب میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا جو فوج سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود صرف ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے وہ جواب ایسا دیتے ہیں کہ جس سے ان کو تکلیف ہو کیونکہ یہ بدزبانی میں بدلہازی میں بدلہازی کی وجہ سے یہ دومینٹ کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اب یہ پاسیبل نہیں ہے لوگ بھی ان کے جیسا ہی جواب دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو فوج کے ساتھ عوام کے مسائل بڑھا رہے ہیں کیونکہ خود تو یہ فوج کا حصہ نہیں ہے یہ خود ساختہ فوجی ہیں خود ساختہ مجاہدین ہیں خود ساختہ اپنی طرف سے جو ہے یہ کمانڈ کر رہے ہیں پاکستانی فوج کی اس کے ترجمان بنے ہوئے یہ ام حریم اور یہ سارے گروپ جو ہے والدو کہ ان کو پشت پناہی حاصل ہے پاکستانی ایجنسیز کی لیکن اس کے باوجود ان کا طریقہ کار ان کی زبان ان کا سارا جو پروسیجر ہے آج کل کا وہ سارے کا سارا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو عوام کو فوج سے متنفر کر رہے ہیں کیونکہ عوام ان کی ذات پر جواب نہیں دیتی ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتی جب یہ کوئی بکواس کرتے ہیں جب یہ کوئی بہودہ بات کرتے ہیں تو جواب میں فوج کو فوجیوں کی فاملیز کو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر نفرت بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ان کی طرف سے جو بحث کی جاتی ہے اور جواباً لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں اس سے لوگ مزید متنفر ہوتے ہیں ان کمنٹس کو پڑھنے والے اس میں شرکت نہ بھی کریں لیکن اس کو پڑھ پڑھ کے وہ مزید ان کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ اکتاہ رہے ہوتے ہیں وہ بظہر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ڈومنیٹ حرکتوں کی وجہ سے اور یہ جو کہ ملٹری سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جن کا فوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خود بھی بلڈی سیولین نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو دوسرے سے بلڈی سیولین سمجھ کے جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں اور یہ سوچل میڈیا ونگ ہے ایسا کہ جس کی طرف سائبر ونگ کو سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے کیونکہ بگاڑ کا اصل منبع ان کے پاس ہے یہ وہ منظم گروپس ہیں یہ وہ منظم پیجز ہیں یہ وہ ڈسپلین سے چلتا ہوئے اور ایک ترتیب سے چلتا ہوئے لوگ اور پروفائلز اور پیجز ہیں کہ جو آسف غفور صاحب کے زمانے میں آسف ب بیانیاں تھوپنا ہیں آج کے لیے تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں پھیلانے کی کوشش تو یہ ناکام کرتے ہیں ہمیشہ اب ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ پاکستانی عوام کو یا دوسرے کی بورٹ یوزرز کو جواب دے سکے یا ان کا سامنا کر سکے اور جب یہ جواب نہیں دے پاتے لوگوں کو تو بلوک کر دیتے ہیں اور خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاق اور لوگوں کا جو ہے اس طرح سے مزاق اڑانا ان کا ایک عام نورمل بیہیوئر ہے چیک کریں پیجز کو ان گروپس کو تو اس میں یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے سو سب سے پہلے تو سائبر کرائم کو یا ایف آئی اے کو ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ اس قدر بے لگام کیوں ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ وہ پیجز وہ لوگ ہیں کہ جو فیفٹر نیشن وار کے پیک کے زمانے میں کام کرتے رہے ہیں اور یقینا امہ حریم اور اس کے متعلقہ لوگ اس سے انجان یا لاواقف نہیں ہیں سب اچھی طرح سے جانتا ہے اسے ایک سوشل میڈیا ونگ کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اگر بری لگے امہ حری حریم کی حرمت تار تار کرنے میں ایک طرف امہ حریم کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے تو دوسری طرف اس کے ان چیلے چماتوں کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے سوشل کی جگہ حوائے ساتھ اللہ حافظ